بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آدھا کھایا سیپ وہیں ٹیبل پر پڑی ٹوکری میں رکھ کر پریہان کو پیچھے دھگیل دی ٹیبل سے اُتری اور کچن سے نکل گئی پریہان نے پریشانی سے آنی کو دیکھا فکر مت کرو اپسٹ ہے ٹائم دو گی تو ٹھیک ہو جائے گی ویسے بھی بہت دھکے کھا لیے مارکیٹس کے اب اپنی اسکن کی کیر کرو ریسٹ کرو اور پرواہ کو وقت دو آلی نے اس کا گال تھپ تھپ آیا تھپ تھپ آ کر اتنا ندلایا پڑا دیکھ کر اسے یکدم حدیث کے نمبر کا خیال آیا انکل کے موں سے ذکر سننے کا مطلب وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے اور نمبر بھی ہوگا ان کے پاس ویسے تو اسے یقین ہونے لگا تھا اس کا فیانسی وہی تھا کیوں اس نے انجان لڑکی کو وقت دیا پیسے تک دینے کو تیار تھا یہی وجہ ہو سکتی تھی وقار صاحب مغرب پڑھنے بزرے تک جان گئے تھے تو ملنے ملانے والوں کے ساتھ کافی ٹائم لگ جانا تھا اپنے موبائل اٹھا کر اپنے موبائل پر نمبر نوٹ کیا اور کھڑے کھڑے ہی میسیج بھیج دیا بھیج دیا آپ سے ملنا ہے مجھے منڈے کو آؤں گی آپ کے آفیس میسیج بھیج کر اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے کل کا دن وہ پروہ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی سنڈے تھا وہ گھر ہوتی کمرے میں سامنے ہی پروہ بیٹھ پر پڑی رو رہی تھی وہ دلگریفتہ سی اس کی طرف بڑی اس کے پاس بیٹھتی اس کے بکھرے باز سمار کر چومنے لگی اس کے رونے پر اس کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی اور وہاں ایسے مت کرو نا اب کیا مجبور ہے اس نام کے فیانسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تاکہ شادی رکوا سکوں اب بتاؤ اور کیا کرتی میں پریہان کی نم آواز پر وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگی رو رہی تھی ماں بپ کی کبھی محسوس ہو رہی تھی بے بسی اور بیچارگی بھی محسوس ہو رہی تھی اگر ان کی ماں ہوتی تو آج اس بے وقت اور جلد بازی کی شادی پر کبھی نہ مانتی یا سمجھاتی یا انکار کر دی تھی کچھ دیر بعد وہ پرواہ کو منانے اور چپ کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی عام لڑکیوں کی طرح پرواہ شادی کی تیاریوں میں نیو گریسز یا فیشنز کے لیے بلکل ایکسائٹڈ نہیں ہو رہی تھی اور یہی بات پریہان کو اداس کر رہی تھی پریہان کو اداس کر رہی تھی باتیں کرتے کرتے ہی کتنا وقت گزر گیا جب آنی نے دینر کے لیے دونوں کو بلایا جاؤ اپنے اپنا موہاں دھولو آنی پریشان ہو جائیں گی تمہیں دیکھ کے پرواہ کے چہرے اور نم شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے واشیوم میں بھیجا اور اپنی آنکھوں کو تھپ تھپا کر آنسو روگے اور میسیج کی بپ پر موبائل اٹھا کر دیکھا نوٹ منڈے میں بیزی ہوں ٹیوزڈے اس گوڈ جوابی میسیج کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر بعد اس کے دوگلے پن پر وہ دانت پیسے یا وہ انجان بن رہا تھا یا پھر آنی نے نمبر دے دیا تھا وہ آج پھر سے اسی بلڈنگ کے سامنے تھی اسے یقین تھا آج وہ جس سے مل رہی ہے وہ اس کا منگیتر ہی ہے منال کا خیال آیا وہ حقیقت جاننے کو جانے گی تو کیا کہے گی بہت ہرڈ ہوگی شرمندہ یا پھر ناراض قدم اندر بڑھائے اس بار ریسپشن پر نہ رکی تھی نہ اسے رکا گیا پہلے سے بتا کر آنے کا فائدہ وہ سر جھڑکتی جیزی سے آگے بڑی آفیس کے دروازے پر کھڑے ہو کر حالت پھر سے وہی ہو گئی جو پہلی بار تھی چہرے پر حلقا سا پسینہ نرویس اتنی کے ہاتھ لرس رہے تھے پہلے اجنبی سے ملنے کا خوف تھا اس بار وہ اس سے اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا سوال کرنے جا رہی تھی جبکہ اسے صرف شک تھا کہ شاید وہ اس کا منگیتر وہ سوچوں کو جھڑکتی ایک قدم پیچھے ہوئی پھر آگے بڑی پھر رک گئی یہ تذبست اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کوئی بھی کام کرتے ہوئے آخری لمحے تک اسے یہی خوف کھاتا تھا کرنا چاہیے یا نہیں آریا پار وہ جھٹکے سے گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی سامنے ہی وہ اپنی چیئر پر بیٹھا لیپٹوپ پر نظرے گاڑے مصروف سا بول رہا تھا اور اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی سر ہلا رہی تھی وہ شاید اس کی پیئے تھی پر یہاں جھچک سی گئی کہ اس دن کے ساتھ وقت بھی بتا کر اسے یا دن کے ساتھ ساتھ وقت بھی بتا کر آنا چاہیے تھا بات کرتے کرتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ذرا رکا اور پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جب اخر دروازے کے پاس اٹک کر کھڑی پریاہان کو دیکھ رہی تھی اسے بکار کر بولا مس مزنا آپ یہ سب پوائنٹس نوٹ کر لیں اور ڈیزائن ڈیزائن کی برانچ سے آج سات بجے تک میٹنگ ارینج کروانی ہے اب آپ جا سکتی ہیں اور فیلحال آفس میں کسی کو مت بھیجئے گا سنجید کی سے ہدایت دے کر لیپ ٹاپ کے پاس پڑی فائل بن کر کے اسے پکڑتے ہوئے اٹھا اور وہ لڑکی بھی تیزی سے فائل لی تھی سر ہلا کر آفس سے نکلی مگر نکلنے سے پہلے ایک حیران نظر پر یہاں پر ڈالی تھی ڈارک بلو جینز گھٹنے تک آتی ڈھیلی سی گری کلر کی شرڈ اور سر پر ہامرنگ سٹالر لیا ہوا تھا پیروں میں سنیکرز اور ہاتھ میں چھوڑا سا کی وہ کہیں سے بھی نہ جاپ ہرڈر لگ رہی تھی نہ ہی کوئی فائملی ممبر لگ رہی تھی بہت سے زیادہ سمپل اور رف عام سی لڑکی اس کی حیرت پر پریہان کو بہت خوبی سمجھ آئی تھی تب ہی ناک چڑھایا آئی ایم اس پریہان بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا آپ آج بھی جلدی میں ہیں سیڈنگ ایریا میں پڑھے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھ کر وہ بولا تو لہجے میں تنزیا تنزیا تمسخر نہیں تھا مگر پھر بھی وہ شرمندہ ہوئی آگے بڑھ کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی اس بار علچن بڑھ گئی وہ بات کیسے کرے کیا سیدھا صاف کہہ دے کہ اس کا منگیتر ہی یا نہیں یا پوچھے وہ ہیلپ کیوں نہیں کیوں کرتا رہا کیا رشتہ ہے مگر وہ بات پرانی ہو چکی تھی اور شرمندگی کا باعث بھی تھی اس بات کو پھر سے چھیڑنا صحیح نہیں تھا وہ بات شروع کرنے کے لئے الفاظ ڈھونٹی سوچ میں گم ہوئی وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالتا انٹر کام پر سینڈوچ اور کافی کا آرڈر دینے لگا کیا آپ کی وہ ضرورت پوری ہو گئی جس کے لئے پیسے چاہیے تھے کچھ دیر کی خاموشی کو اس نے سوال کر کے توڑا تو وہ خیال سے جاگی جی نہیں میرا مطلب آپ کو بتایا تھا نا مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے ایکچولی وہ بس ایک پریہان جس بات پر پچھلی مرتبہ ناک چڑھا کر گئی تھی بات وہیں آن رکی تھی وہ لپکارٹی شرمندہ سی بولتے ہوئے چک ہوئی اور اسے دیکھا وہ اب بھی سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتا پوری طرح سے منتظر تھا وہ اندر یا اندر زچ ہوئی آخر وہ گزری ہوئی بات کے لئے اتنا متجسس کیوں ہے وہ بس ایک گیم تھی آئی مین ڈیئر تھا اس نے خفت سے جواب دیا تو وہ لپ بھیج گیا گیم تھی کسی اجنبی سے پیسے لینا اور آپ میرے آفیس تک آ گئی اکیلی بس ایک ڈیئر کے لئے اس کے الفاظ اور سنجیدہ لہجے پر وہ شرمندہ ہوتی سر چھکا گئی اچھا ہی تھا کہ یہ غلط فہمی آج دور کر دے پھر ان آفیس کے دروازے پر ناک کرتا اندر آیا ٹیٹ والی میں رکھی ٹریسے سینڈوچ اور کافی کے کپ ٹیبل پر رکھے اور پلٹ کر چلا گیا میں نے لنچ نہیں کیا اس لئے یہ منگوائی آئیو ہاپ آپ جوائن کریں گی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کر سینڈوچ بھی اس کے سامنے کیے نہیں تھینکیو میں کافی نہیں پی تھی اس بار وہ تحصیب سے انکار کر گئی تھی اب تو رشتہ بدل رہا تھا تو اس نے بار بار اپنے دماغ میں جاگ دی اس بات پر خود کو کوسا اور سر جھٹکا میں پی رہا ہوں تو آپ کو بھی پینی ہوگی وہ اس کے سامنے تھا کم بھرے انداز میں بولا دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسی چیپ گیمز کھیلتی ہوں اور اجنبیوں سے پیسہ لیتی یا ملتی ہوں ایسا کچھ نہیں میری پرینڈ نے جو نمبر دیا تھا وہ ایک جاننے والی کا تھا اور مجھ سے وہ نمبر پتہ نہیں کیسے ایک چیلنج ہوا اور ایک چیلنج ہوا اور میں غلطی سے آپ کو میسیج کرتی رہی مجھے جہاں جانا تھا وہاں میری فرینڈ آل ریڈی موجود تھی مگر میں آپ کی بتائی لوکیشن پر آ گئی غلطی سے اور اسی لئے یہ سب میں اکیلی کسی آفیس یا کہیں بھی ملنے نہیں جاتی نہ ہی یہ میرا ہو بھی ہے وہ یک دم حمد کرتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی ہر جملے میں دو لفظ غلطی سے پرزور دے کر جتاتی گئی وہ سینڈوچ سے انصاف کرتا خاموشی سے سن رہا تھا اس کی ہر بات توجہ سے سنی تھی وہ بات پوری اور شاید توجہ سے سنتا تھا آپ نے مجھ سے ٹکرانے پر معزد کی تھی وہ بھی غلط تھا یا آپ سب سے ٹکراتی پھرتی ہیں اس کے سوال پر وہ چونکی تو کیا وہ ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا پریہان کو جواب سمجھ نہیں آیا تو چھپ رہی ہاں ٹکرائی تھی اوکے اور اس سے پہلے آپ روڈ پر نابینا بنی ہوئی تھی وہ بھی وہ بھی ڈیر تھا بس پریہان نے جلدی سے بات مکمل کی تو وہ عبر اچھکا گیا مجھ سے ٹکرانہ ڈیر تھا کافی کا گھونڈ بھر کر اتنان سے پوچھا تو اس کا سوال اس کا دماغ بھاگ سے اڑا نہیں بس بلائنڈ لوگوں کی طرح روڈ پر چلنا تھا مجھے اب بائی چانس ٹکرا گئے وہ وضاحت دیتی روحانسی ہو گئی اس بار سب وضاحت دینا پڑی رشتہ بن رہا تھا اور ایسا نازک رشتہ کہ اس سب کو بنیاد بنا کر وہ ساری زندگی مشکل کر سکتا تھا رشتہ اوف اپنے دماغ پر وہ دو حرف بھیجے آپ کو نہیں لگتا کافی ڈرامیٹک کنڈیشن ہے کوئنسیڈنس ہے ڈرامیٹک کوئنسیڈنس ہے اندیبن کی ڈیر میں آپ غلطی سے مجھ سے ٹکراتی ہیں اور اگلی بار اس غلطی سے نمبر ایکسچینج ہوا اور شاید آج بھی غلطی سے آئی ہوں گی وہ کافی کے گھون بھرتا سکون سے بولا اور پریہان کو لگا وہ مسکرایا ہے وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہت تھبا گیا کیا وہ شک کر رہا تھا پریہان کو اپنا آپ سچا ثابت کرنا مشکل ہو گیا میں سچ کے رہی ہوں وہ سب غلطی سے ہوا وہ سر جھکا کر بھیگے لہجے میں بولی کافی کا کپ سامنے پڑا تھنڈا ہو رہا تھا حدیث نے ایک نظر اس پر ڈالی جیسے کوئی بچہ غلطی پر نادم ہو اداس ہو اور اپنے کیے کی وضاحت دینے کی ناکام کوشش پر پریشان ہو ایسی ہی لگی تھی وہ اسے اوکے بہت برے کھیل ہیں آپ کے فرینڈز کے اور آپ کے آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے وہ بے ساختگ میں نرم لہجہ اختیار کر گیا تھا بعد بدل کر شرمندگی سے نکالا پریہان نے جلدی سے کافی اٹھا کر سپلیا کافی کریمی تھی سویٹ تھی اس لئے اچھی لگ رہی تھی چھوڑے چھوڑے سپلے تھی جو نظر سے چھوڑ نظر سے اسے دیکھتی رہی جو اپنی کافی پی رہا تھا پر سوچ نظر کپ پر جمی تھی کیا آپ انگیج ٹھیں پریہان نے کافی سوچ بچار کے بعد بھی یہی سوال مناسب سمجھا سیدھا پوچھنا پر عجیب ہی لگتا جواب سے ہی جواب مل جانا تھا نہیں ایک لفظ اور سختی سے تردید کی پریہان کے حلق میں کافی اٹک سی گئی جلدی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر گلہ کھنکارا اور اسے دیکھا آپ کو اب بتا دینا چاہیے میرا مطلب اگر انگیجڈ ہیں تو چھپانے کی کیا بات ہے وہ بے اختیاری میں کہے پہلے جملے پر اس کی حیرت پر وضاحت دینے لگی انگیج نہیں ہوں مس پریہان اگر ہوتا تو واقعی چھپانے کی کوئی بات نہیں تھی اس کے جواب پر پریہان کا سکون غارد ہوا وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا چہرے پر صاف لکھا تھا وہ سج بول رہا ہے پریہان کا خفت سے چہرہ سرخ ہوا وہ ایک شک کی بنیاد پر یہاں آئی اور اتنی وضاحتی تھی کافی تک پیلی اور دماغ میں بار بر رشتہ رشتے گرد وہ وہی اجنبی نکلا بلکہ وہ تو منال کا حدیث تھا اس نے اپنی سوچ پر لانت بھیجی کیا آپ مجھ میں انٹریسٹڈ ہیں مس پریہان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤں کا بہت جائزہ لیتا وہ اس کی طرف آگے ہو کر سنجدگی سے پوچھ رہا تھا ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا اتنا صاف کو اتنا سیدھا نہیں ایسا نہیں ہے میں تو بس نارمل سوال پریہان نے نفی میں سر ہلایا اپنی بیوکوفی پر آنکھیں بھڑنے لگیں چہرہ نم ہو گیا تو بس آپ یہی پوچھنے آئی تھی کہ میں انگیجڈ ہوں یا نہیں اس نے نتیجہ اوکس کر کے سر ہلایا جیسے اوکے سیئے سمجھ گیا اور جانے کیا سمجھا تھا وہ اس نے اتنی شرمندگی زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی اسے لگ رہا تھا پریہان اسے پسند کرنے لگی ہے وہ انگیج تھی اور اب تو شادی ہونے والی تھی اور وہ کیا غلط فہمی پیدا کر گئی منال کو پتا چلا تو اتنے دن بعد پھر سے منال کا خوف سر پر سوار ہوا وہ تیزی سے اٹھی اسے شادی کا بتانے کے لیے رکنا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آئی رک کر کیا کہے شادی کا بتائی یا انوائٹ کرے یا پھر اب جلنا چاہیے مجھے کافی کافی لیٹ بھوکلات میں وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی وہ خاموش نظر سے اسے جاتا دیکھتا رہا عجیب انسان تھا بات کرتا تھا تو لگتا تھا بہت قدر کرتا ہے مگر جب وہ اٹھ کر جا رہی تھی تو پیچھے سے روکنا تک اس نے مناسب نہیں سمجھا وہ تیزی سے باہر نکل گئی حادیت پر سوچ نظر سے اس کے چھوڑے کافی کے آدھے کپ کو تکنے لگا وہ آئی ہی کیوں تھی اور گٹنا ہونے میں ایسا کیا برا تھا کہ وہ بھیگتی آنکھیں چھپا کر چلی گئی وہ اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا مگر وہ اسے بہت الگ اور الجی ہوئی سی لڑکی لگی تھی پہلی ملاقات سے لے کر آج کی ملاقات تک اچھی لڑکی تھی سادہ معصوم الجی ہوئی سی اور کچھ پریشان سی وہ اسے ہر بار متوجہ کر رہی تھی ہر بار پہلے سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی ایک لڑکی اچھی لگتی ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ نیلی چمکتی آنکھوں میں خوش نما تصور لیے بول رہا تھا لیپٹوپ پر جھوک کر اسائیمنٹ تیار کرتے خانزادہ نے اس اچانک بے مو کا بات پر مو بنایا اچھا شادی کر لو بڑھ کر کیا کرنا ہے اس نے ویسے ہی بگڑے سوجے ہوئے مو کے ساتھ مشورہ دیا جگر وہ چھوٹی ہے تھوڑی اس نے سر کھو جا کر تھوڑا شرمندگی سے بتایا کتنی چھوٹی پیڈر پیتی ہے یا ابھی بیٹھنا سیکھا ہے خانزادہ نے کیا کہا لگایا مزاک اڑھانے لگا مجھ سے مجھ سے تو چھوٹی ہے کافی اس نے سرد آہم بھری جیسے مایوس ہو مگر لبوورم اس کا ہٹ مجھل رہی تھی تصور میں جو چہرہ تھا وہ اداس ہونے لگا تھا خانزادہ چونگیا کوئی بات نہیں کتنی چھوٹی ہے اس نے لیپ ٹوپ پرے کھسکا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا بس اتنی تو ہے کہ تمہیں نہیں بتا سکتا وہ گندے اچھکا کر بات گھما گیا خانزادہ نے اسے گھورا مجھ سے بتاؤنا کون ہے منگنی کر لو شادی اس کے بڑے ہونے پر کر لینا اس سے پوچھتے ہوئے شرارت سے مشورہ دیا مجھ سے کھل کھلایا بہت پیاری ہے منگنی کی دو شادی کے لیے دل زد کرے گا بہت پیاری ہے جگر اس نے والوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے جیسے اسے سوچتے ہوئے جوش میں آنکھیں میچی خانزادہ سمجھ گیا سمجھ نہیں پایا اسے پیاری ہے یا شکل سے پیاری ہے وہ بنا کر پیچھے ہوا ڈگری کمپلیٹ کر لو پھر پیاری بچیوں سے دل لگانا اور دیکھو ہماری بھی بہنیں ہیں پلیز یہ چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو خانزادہ نے ناک چڑھا کر اسے سمجھایا وہ شاکٹ ہوا تمہیں لگتا ہے میں چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظر دماغ خراب ہو گیا ہے محبت کرتا ہوں اور اس سے کئی زیادہ عزت بھی اسی لئے ہونٹو پر نام تک نہیں لاتا تم تو محبت سے بھی نواقف ہو موسیٰ کو صدمہ پہنچا تھا بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا مسکراہت دبا کر سنتے خانزادہ نے بینیازی سے کندے اچھکائے اور موسیٰ اسے دھکا دے کر بیٹ پر گراتا اوپر چڑھا اگلے ہی لمحے مردان خانے میں ان کا شور گون جھٹا تھا گون جھٹا تھا خانزادہ کی مسنوعی چیخ و پکار پر آغا جان بیٹک چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے تو سامنے وہ موسیٰ پر چڑھا اس کا ہلیاں بگار چکا تھا مگر اب بھی ایسے چیخ رہا تھا جیسے اس پر ظلم ہو رہا ہو یہ کیا ہو رہا ہے کچھ اکل کرو خان آغا جان نے انہیں ٹوکتے ہوئے خانزادہ کو موسیٰ سے دور کیا تھا آغا جان یہ چھوٹی لڑ وہ آغا جان کے سامنے موں کھول رہا تھا جب موسیٰ نے اس کا موں سختی سے بند کرواتے اپنی طرف کھینجا سوری آغا جان آپ جائیں اب آواز نہیں آئے گی موسیٰ کی معذرت پر وہ سر جھڑکتے لوٹ گئے تھے اوے خان کے بچے خبردار تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو آغا جان کے جاتے ہی موسیٰ نے گھور کر اسے وان کیا اور وہ ہن ساس کر لوٹ پٹ ہو رہا تھا چھوٹی لڑکی پیاری لڑکی آہ موسیٰ خان آہ اس نے جانے کتنے دن موسیٰ کو ہر جگہ سب کے سامنے چھیڑا تھا وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا وہ شرمندہ سا کہانیاں گڑتا اسے گھور کر رہ جاتا تھا خان زادہ اسے اظہار پر اکساتا تھا شاید وہ مان گیا تھا شاید اظہار کیا تھا شاید وہ چھوٹی لڑکی نہیں مانی یہ جانے کیا ہوا تھا مگر ایک دن موسیٰ بہت جب چاپ سا ہو گیا تھا اور پہلے جیسا نہیں ہو پایا تھا وہ دروازے پر ہوتی دستک پر ماضی سے نکلا تو آنکھیں بھیگ رہی تھی آنکھوں کو مسل کر اس نے آنے والوں کو اجازت دی اور روح موڑ کر ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات کو الٹ پلٹ کر مصروف ظاہر کیا ابھی تک جاگ رہے ہو خان زادہ خان آزر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا نین نہیں آ رہی تھی آپ کیوں آئے ہیں ان کے سپاٹ لہجے پر تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھی تو چلا آیا دیر تک مت جاگا کرو بیٹا سارا دن بیزی رہتے ہو نین پوری نہیں کرتے اپنی صحت دیکھو کمزور ہو گئے ہو ان کو ان کی فکر پر وہ سر جھڑک کر تم سخر سے مسکر آیا گھر میں سکون نہیں ملتا تو نین کیسے آئے گی آپ کافی آپ کا ونی ہو کر آئی بیوی سے بے جان چیز جیسا رویہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اجنبیت اور بے رخی آغا جان کی مہربانی سے جڑا ایک انچاہا رشتہ ایک ہی دوست تھا موسیٰ وہ بھی بے حص نکلا نیندے سکون کی علامت ہیں یہاں سکون ہی نہیں وہ کاغذ پڑکتا ان کے سامنے آ کر بولا نیلی آنکھوں پر نیلی آنکھوں میں پانی تہ رہا تھا چہرے پر زب کی سرکی تھی خان آغا جان نے کہا ہے نا وہ سب سمحا لیں گے اور موسیٰ پریشان تھا خمزدہ تھا اب رابطہ کیا ہے ایک دن لوڈ بھی آئے گا خان آزر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا اس کی نم آنکھیں اور عجیب بکھرا ہوا سا ہلیا انہیں تڑپا گیا گل جان اور زرشے کا کیا بہت فکر ہے نا میری وہ دونوں انسان نہیں ہے کیا وہ بالکل نرم نہیں پڑ رہا تھا سر سا انہیں تکتا رہا کیا نائنصافی کی ہیں ان کے ساتھ زرشے پلوشہ کے ساتھ پڑ رہی ہے اچھا کھا پی رہی ہے اور کیا چاہیے خان گل جان گل جان میری بیوی ہے بچوں کی ماں ہے اور بس نئی ہے بیوی میں سب جانتا ہوں وہ بیٹوں کے بعد بھی پورے گھر کا کھانا بنا کر ذرا سی غلطی پر مار کھاتی تھی وہ بہروز خان کون ہے آخر بس آنکھا جان کا دوست اس کی بیٹی کی شادی جس میں آپ کی خاندانی بیوی وی آئی پی گیسٹ کی طرح گردن اکڑا کر بیٹھی تھی وہاں وہ دو دن پہلے گئی تاکہ کام کروائیں کیونکہ ونی ہوئی لڑکی تھی یہ ہوتی ہے بیوی زرشے کو دیکھ کر نخوت سے رخ موڑ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں بیٹی وہ آج پھر ضد کھو چکا تھا بات بات پر لڑ رہا تھا برسو پہلے کی باتوں پر اب سبر نہیں کر پا رہا تھا خان آزر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے وہ جس شادی کا ذکر کر رہا ہے تب تو وہ بس چند سال کا بچہ تھا اسے کیسے خبر ہوئی کہ اور جانے کیا کیا جانتا تھا خان زادہ پرسکون رہو ایسے کچھ نہیں اب ایسا کچھ نہیں پریشان مت ہو وہ اسے پرسکون کرنے لگے وہ غصے میں چیخ پڑا تو سب جاگ جاتے آقا جان نے عدالت سجالے نہیں تھی اور بولنے پر آتے تو رکتا ہی نہیں تھا ایسا سر پھرا تھا وہ کیا نہیں ہے اندھا نہیں ہوں گل جان کا خوف اور چھپنا زرشے کا سب سے الگ رہنا سب دیکھ رہا ہوں گل جان نے عمر گزار دی مگر میری بہن ہے زرشے اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو اس حویلی کے کسی ایک فرد کو جینے نہیں دوں گا چین سے اس کی سرد بھری آواز پر خان آزر دو قدم پیچھے ہوئے اجنبی سا لگ رہا تھا وہ جانے کیوں ضبط کھو بیٹھا تھا آپ اب اب انہیں فکر بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا چلے جائیے یہاں سے جائیں آپ اگر امن چاہتے ہیں تو میں دوبارہ کوئی نائنصافی نہ دیکھوں بہت برداشت کر لیا اب اور نہیں سب سکون سے رہیں تو میں بھی سکون سے رہوں گا ورنہ کوئی بھی سکون سے رہنے کے قابل نہیں رہے گا ایسے ہی چیخوں کا اور ایسے ہی سوال کروں گا ایسے ہی چیخوں کا اور ایسے ہی سوال کروں گا وہ باپ کو وان کر گیا دھمکی دے گیا جھٹکے سے مڑا اور واشوں میں بند ہو گیا خان آزر پریشان سے کمرے سے نکل گئے وہ شاور لے کر نکلا ایسی کی کولنگ بڑھا کر بینا کمفرڈر کے بیٹ پر ترشا گر گیا نین نے اب آ ہی جانا تھا اپنی بھراز جو نکال دی تھی اب تھنڈا ہو گیا تھا وہ شاپنگ مال میں بے مقصد سا گھوم رہا تھا آیا تو شرٹس لینے تھا مگر اب یہاں آ کر دماغ خالی سا ہو رہا تھا موبائل پر آتی کولز نے اس کے ضبط کی دہی بنا دی تھی ہاتھ میں سختی سے موبائل دبوچے وہ کولز سن کر انسنی کرتا وہاں گھومتا خود کو مصوف ظاہر کر رہا تھا آئرہ مال کے فوٹ کورٹ سے نکلی تو سامنے سے گزرے لڑکے پر اسے عیسیٰ خان کا گمان ہوا پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ ہی آگے موبائل کو خالی نظر سے دیکھتا لب بینچے کھڑا تھا اسکائی بلو گھٹنوں سے کٹی ہوئی جینس پر وائٹ ٹی شٹ پہنے وہ اچھا خاصا قابل توجہ لگ رہا تھا وہ مسکلا کر اس کی طرف بڑھ دی اس سے ایک قدم دور رک گئی موبائل کان سے لگا چکا تھا بات کر لو اب تو اتنے ظالم کب سے ہو گئے ہو مار ڈالو گے کیا اب مجھے کس کس کو مناؤں میں میری غلطی بس اتنی ہے کہ کچھ وقت خود کو سبھالنے کے لیے لیا تھا بس بیتاب آواز سپیکر سے نکلتی اس کی سماتوں میں گئی تو وہ لپ کٹنے لگا وقت لیا کب تھا سزا دی تھی اپنی تکلیف کو دوسروں پر لٹانا کوئی آپ سے سیکھے کوئی آپ سے بچھڑے تو گیا آپ بھی بچھڑ جاتے ہیں اچھی بات سکھائی ہے عیسیٰ نے اجنبی لہجے میں بولتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو آنکھیں میچ کر چھپایا معاف کر دو پلیز معاف کر دو سکون کی تلاش میں نکلا تو پتا چلا سکون نہیں سزا لینے آیا ہوں اکیلے نہیں رہا جا رہا اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہوں عیسیٰ ان جملوں پر ترپسا گیا بے جنی سے تہلتا خود کو لا پرواہ بنانے کی کوشش کردہ ٹوٹ سا گیا واپسی کا دروازہ کھلا ہے you must come back home وہ سپارٹ لہجے میں بولا دل شاہاں کہ درخواست کریں مگر ابھی وہ خصہ تھا ابھی ناراضگی باقی تھی معافیاں اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہیں آنا ہی ہے بس کچھ وقت چاہیے خود کو جو بگاڑا ہے صدہار کر لوٹنا زیادہ اچھا ہوگا اجڑی ہوئی پرانی شخصیت شاید سب کو تکلیف دے شاید ناراضگی بڑھا بیٹھوں مادم سے لہجے میں کہی بات نے عیسیٰ کو اندر سے جیسے کاٹا تھا اس تکلیف میں وہ ساتھ دینا چاہتا تھا تسلی دینا گلاسہ دینا سہارا بننا غم اکیلے میں کب ختم ہوتے ہیں اب اجار پنکہ سن کر اسے بیچینی ہوئی کہ جانے کیسے یہ سارا وقت اکیلے گزارا ہوگا جب کسی اپنے کے تسلیب بھرے دو بول تک نہ سننے کو ملے ہوں جب صرف اپنا پشتاوہ ہو رونا ہو اور جب کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جانا ہے تم نے کوشش کی تھی تم غلط تھے مگر مدعوہ کیا تھا حالانکہ جانتا تھا یہ لبو لہجہ اور پکار کسی کس فریاد کے لیے ہے اس سے کہو نہ بات کرے ترس کھالے مجھ پر معافی مانگنی ہے بہت سی باتوں کی بہت سی غلطیوں کی جس سے کہو معاف کر دے ورنہ شاید کبھی سمبھل نہ پاؤں دو لفظ تسلی کے بول دے اس فریاد پر عیسہ چپسا ہو گیا پتھروں پر شاید کترے گرتے رہے سے سراخ ہوتا ہوگا مگر انسان جب پھر جائے تو دو کترے بھی نہیں پڑھنے دیتا جو ایک بار ڈھان لے نرم نہیں پڑھتا وہ پھر موقع بھی نہیں دیتا نرم پڑھنے کا کچھ ایسا ہی تھا آپ کے لئے ہمیشہ وہی پہلے نمبر پر ہیں ہمیشہ سے ہی آج بھی اور آپ کے بعد بھی ہماری تسلی ہماری پکار آپ پر اثر نہیں کرتی ہے نا آپ کی درخواست پہنچانی تھی مجھے جانتے ہیں پھر کیا ہوا پھر یہ کہ مجھے بھی دیکھنا ملنا چھوڑ دیا پتھروں سے سر ٹکرانے والے آپ جیسے ہوتے ہیں موسیٰ خان ہماری ضرورت ہو تو آج آئیے گا ہو سکتا ہے اس کے بدلے معافی مل جائے خدا حافظ وہ ہر بار ایسے ہی بھڑک جاتا تھا آج بھی برداشت نہیں کر پایا بھڑاست نکال کر کال کارڈ دی اس سے پہلے کہ وہ خصے سے وہی مٹھیاں دیوار پر دے مارتا آئیرہ نے آج سے کیسے پکارا وہ ٹھٹک کر پڑھتا تھا موسیقی